اسلام علیکم ویلکم ٹو ایکزیمز کریکر اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسٹرائب نہیں کیا تو پہلے سبسٹرائب کر لیں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے رہے ہیں گریس مارکس پالیسی جو کہ بہت زیادہ سنی جا رہی ہے اور باتیں ہو رہی ہیں اس پر کہ پانچ پرشنٹ ہوگی یا ٹین پرشنٹ ہوگی اور اس کے ریپیٹرز پر کیا اثرات ہوں گے نائد کے حوالے سے فسٹر کے حوالے سے سیکنیر کے حوالے سے اس کے بینفیٹس ہیں یا لاسز ہیں دیکھیں یہ اب گریس مارکس پالیسی فکسٹ نہیں ہو سکتی یعنی آپ کہیں کہ پانچ پرشنٹ ہوگی یا ٹین پرشنٹ ہوگی میں نے اس کی جب کلکولیشنز کی ہیں تو مجھے نہیں سمجھا رہی کہ یہ کس طرح امپلیمنٹ ہوگی کیونکہ یہ ایک ریورس پروسس ہے اگر فار ایکزیمپل آپ کے مارکس فسٹر میں زیادہ ہے تو مثلا آپ کے فور سکسٹی ہیں ابھی صرف ہم فسٹر کی بات کر لیتے ہیں آپ کے اگر فور سکسٹی مارکس ہیں اور آپ کو ٹین پرشنٹ دیا جائے تو وہ فورٹی سکس مارکس آپ کی پروبیبیلٹی کم ہے فور سکسٹی کے بعد مارکس لینے کی پروبیبیلٹی کم ہے اور بلکہ وہ تو یعنی اوریجنل مارکس سے بھی زیادہ چلے جائیں گے آپ کے اگر فور تھرٹی ہیں اگر ہم پانچ پرشنٹ کی بات کریں فور تھرٹی سے پانچ پرشنٹ لینے سے بہت مشکل ہے تو اگر دونوں کو فکس پالیسی کے ذریعے پانچ پرشنٹ یا دس پرشنٹ یہ دینا بہت مشکل ہے اگر ہم ریپیٹرز کی بات کریں نائن نائنٹی مارکس ہو تو اس میں جو ٹین پرشنٹ ہیں وہ نائنٹی نائن مارکس بنتے ہیں تو وہ گیارہ سو کے قریب پہنچ جائیں گے اس طرح نہیں ہے اگر فائی پرشنٹ بھی کریں تو وہ فورٹیز میں مارکس بنتے ہیں اب اگر ایک بندہ اس کے نو سو مارکس ہے اس کے بڑھیں گے تھوڑے اور اگر ایک بندہ ہزار تھے اور وہ ریپیٹ کر رہے ہیں تو اس کو پانچ پرشنٹ ملنا یا دس پرشنٹ ملنا یہ ایک یعنی سمجھ نہیں آرہی ایک کنفیوزنگ پالیسی بن جائے گی جس کے کم مارکس ہوں گے اس کو کم ملیں گے حالانکہ اس کے چانسز زیادہ ہیں ایمپروف کرنے کے اور ہوتا بھی ایسی ہے جس کے نو سو تیس چالیس ہوتے ہیں وہ نو سو اسی نوے تک پہن جاتے ہیں جس کے ہزار ہوتے ہیں وہ ایک ہزار دس پندرہ بیس میکسیمم یہاں تک ہونٹ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اب وہ یہ دیکھیں کہ سبجیکٹ کتنے ایمپروف کر رہے ہیں پھر بھی یہ پانچ دس پرشنٹ والی پالیسی کو ان کو فکس نہیں کرنا پڑے گا یہ ان کو ایک ٹیبل بنانی پڑے گی ان کو ایک چارٹ بنانا پڑے گا کہ اس ایریے کے جو ڈومین میں مارکس آ رہے ہیں ان کا یہ پالیسی ہے اس ڈومین میں یہ پالیسی ہے اور یہ یہ ابھی ان کو سوچنا پڑے گا ابھی انہوں نے صرف بات کی ہے اور سب سپورنٹس کو کنفیوز کر دی ہے کیونکہ اب ڈیفرنٹ سپورنٹس اپنے لیے ڈیفرنٹ سوچ رہے ہیں بینیفیٹس یا لاؤسز ہی میں یعنی اس میں کور کر چکا ہوں کہ اب دیکھیں جس کے اگر فکس پالیسی آتی ہے اور جس کے سکور زیادہ ہیں تو اسے تو زیادہ بینیفیٹ ہے اور جس کے کم ہے اور وہ چاہ رہا تھا کہ میں زیادہ محنت بھی کی ہوئی تھی کہ وہ اچھے امپروو کرتا ہے وہ تو لاؤس میں چلا جائے گا فکس پالیسی اس کو لاؤس میں کر دی ہے ہونا یہ چاہیے کہ جس کے کم اس کو زیادہ پرشنٹ آوارڈ کیجئے اور جون جون اس کے کیری ڈیٹ کے مارکس زیادہ ہو تو اس کی جو گریس مارکس پالیسی ہے اس کو کم گریس مارکس دے تاکہ سب کے ساتھ جو ایک یعنی سب کو ایکویلی بینیفیٹ ہو کسی کا زیادہ نقصان نہ ہو تو یہ گریس مارکس جو پالیسی ہے یہ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ ابھی انڈر پائپ لائن ہے اس کا کوئی ابھی تک کوئی اتھینٹک نیوز نہیں ہے کیونکہ گورنمنٹ کے پاس یہی فارمولا ہے کہ وہ فرسٹیر کا ریزلٹ کنسیڈر کرے نائید کا ریزلٹ کنسیڈر کرے اس میں کالجز کے ایڈمیشن کے لیے اگر خیار ٹین کا بھی ریزلٹ آ جائے گا اس میں جو سب سے زیادہ کنفیوز ہیں وہ ریپیٹرز ہیں کیونکہ ان کے سٹیکس بہت آئی ہیں چاہے وہ ریپیٹرز کی لازمی نہیں ہوتا کہ انہوں نے ایم ڈی گرن میں جانا ہے ریپیٹرز کے لیے اور بہت سارے آپشن اوپن کرنے ہوتے ہیں اپنے لیے انہیں ڈیفرنٹ یونیسٹیز میں ڈیفرنٹ پروگرامز میں اور یہ لازمی نہیں ہے کہ میڈیکل بیکگراؤنڈ سے ہو پری انجینرنگ کے سٹورنٹ بھی ریپیٹ کرتے ہیں اور یہ ریپیٹ کرنے کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے نیکسٹ ڈیئر یور انکیزنگ یور بیٹر چانسز تو وہ ریپیٹرز کے لیے الگ پالیسی گورنمنٹ کو بلانے لیے چاہیے باقی جو فریشر ہیں ان کے لیے دیکھنا چاہیے کہ ان کو فکس پالیسی سے ٹریڈ نہ کریں فکس پالیسی سے بہت سارے سٹورنٹس کا نقصان ہو سکتا ہے شکریہ اللہ حافظ